ہارے لفظی معنی پہلے سمجھ لو اللہ پہلے سورہ جی قسم چھین گے والہ دی روشنی جی قسم اٹھین گے والہ اللہ فرمائے دے والکو مارے مینو چاندی قسم ہے جدہ تلا جدہ سورہ جی پچھے پچھے چردہ پہ آنڈ ہے اللہ کریم نے سورہ جی قسم کیوں چاہیے والہ کا مردی اللہ نے قسم کیوں اٹھائیے انہوں اگر تھوڑا جی آجو دماغ اپنا استعمال کریں تا اللہ کریم نے دو قسم دیوں نے اس میعوال رنجدر آرالے مسلمان والہ کچھ گلان سمجھاونا چاندہوے اللہ کریم فرمائے دے والہ شمسی وزوہا مینو حس چڑھ دیتے روشن سورہ دی قسم ہے اتھے وال ایک تفسیر دوسرے وہ اتھے سیمتے مفسرین کرام نے بڑیاں بڑیاں تفسیران فرمایائیں مگر اتھے ایک تفسیر حضرت اللہ معامل سید خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے دیان وہ فرمائے دیان کہ اللہ کریم نے سورہ دی قسم چاہیے وال چاندے پچھو پچھو آمان دی قسم چاہیے اللہ کریم نے جڑی سورہ دی قسم چاہیے اللہ کریم فرمائے دے میرا پاک پر امبر سانو اس سچے گروہ آم دی قسم ہے وال جڑے چاندے اللہ نے قسم چاہیے اللہ فرمائے دے ہوتا ہے سورہ دے پچھے پچھے آمان آتے چڑھونا چڑھا ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے اگے اگے قرآن رام دے پچھے پچھے چاہیے دہ چاندے میرا محمد ٹھوڑ دا آم دا ہے آم دا ہے اگے اگے سورج چڑھ دے پچھے پچھے چاندے آم دا ہے یعنی کیا مطلب ہے اگے جدہ سورج چڑھ دے پچھے چڑھ دے وہ اگے رشتہ کنائیں دا آم دا ہے اسے رشتہ کنائیں دے پچھے چڑھے چڑھے آم دا ہے کیا مطلب ہے قرآن عد رہنے میرا سورہ محمد ٹھوڑ دے پچھے پچھے رہنے ترتیب اللہ نے یہ بسائیے کہ چاندے سورج پہلے نہیں آم دا اس وقت آم دا ہے جدہ سورج تلے لے رہنے سورج پہلے رہنے پچھے والچانویں اسے رہ دتے دردہ آم دا ہے اللہ نے مسئلہ دنیا نوے سمجھایا ہے کہ میرا پیغمبر دنیا دے روشری جڑی پھلا مڑ پہ آم دا ہے آپنا کو روڑی پہ پھلائیں دا پل کے اس رشتے تے آم دا پہ ہے جڑیا رشتہ خود میرا سورج چڑھ کے انہوں دیکھے گیا ہے مالوں میں آئے سورج چاندی ترتیب جوہی اللہ نے بنایئے اس ترتیب دے اندر جت دیواتا کھاتا جائے اس دے اندر جدہاں فارکہ گیا سورج دی جاتے چاند چڑھ کھلو تا چاندی جاتے سورج چڑھ کھلو تا اپنے ایمان نال دا ساوے دن دنیا دا آخری اوڑا آئے اس دن کی آمد قیمو جاؤنی ہے اللہ کریم نے دا ساتھ چھوڑیا ہے جدہ ان دی ترتیب دے اندر فارک آوے تا جہان نہیں رانگا تے جکر ان دی ترتیب دے اندر فارک آ جاوے تا کدی تر دل دے اندر ایمان نہیں آسکتا اللہ نے یہ نہیں کہ سمجھائی ہے یہ سمجھایا ہے کہ جنے سورج اگے ہے چاند پچھے ہیں ان یہ قرآن اگے ہے چودوی دچان میرا محمد دوستے وہ لوگ پچھے ہیں تا اللہ کریم نے فرمایا ہے ہوالذی رسل ریاہ پشرا کئی نہ یدیں رحمت ہی حتی حتی اذا اقلت صحابان سے قالا سوخنا ہو لے مالدن مہیتن اللہ کریم فرمایا ہے دنیا تھوٹی تھوٹی پہی آئیں ساتھے چھے سدیاں کا قیب گھر گیا نہ کوئی انہوں نے دس آمار مالا نہ انہوں نے کوئی رامی کھاور مالا مولی آنکہ بھیگتا ہے پیر آنکہ بھیگتا ہے کوئی ایک ہو کوئی ترمیر دیور کے لگتا ہے کوئی آئیاں کھاوار دیور کے لگتا ہے کوئی آرییاں کھاوار دیور کے لگتا ہے کوئی کروکانیاں پر آنکہ بھیگتا ہے ساری تمی یا اُلت پلٹوئی پائی آئی ایتو سوار میرے محمد کی نبو عطا ایلان چلایا ہے حوا چلایا ہے ہارا ہار پیغمبان اپنے اپنے دورے نبو عطا ایک سیندہ گیا ہے کہ ساتھ جواندے بار ایک ایو دیا نبی آمڈا ہے جرامو پششلن میرا سولین یا دی نمباد اسم ہو آمد ایک ایو دی نبی آمڈا ہے جرامو دنیا تو محمد و عطا ارش بریت سمانت دماؤ احمد و عطا اللہ کریم فرمائیں گا ہے اے جگہ ہوا چلایا ہے والعصائب کی ہوا چلایا ہے تھکی ہوا چلی ہے کہ ان کے رخ بھی چلی ہے وزاریات زرور فلحاملا تیرے کرن فل جاریات یہ سرن فل مقصمات امران اللہ کریم فرمائیں گا ہے ایک واری ایو دیا ہوا چلیا ہے جکھڑ کھل گیا ہے تو فان کھل گئے ہر شہ اُلت بھلت ہو گئی ہے وال کیوں گئی ہوا چلائیا ہے فلحاملا تیرے کرن وال این کی ہوا چلائیا ہے جیڑی کالے رلد پتل اوٹھا کے لے آئی ہے بدل دیا دو قسموں گیا ہے ایک سو فرد کھل گئے ہو گئی ہے ایک سیاہ کھل گئے ہو گئی ہے سیاہ کھل گئے ہو گئی ہے انہاں کے اندر پانی پھڑے ہو گئی ہے اللہ کریم فرمائی دائے فلحاملا تیرے کرن جدہ یوگیا ہوا چلائیا ہے اوہ ہوا پتل لے کے اُٹھے کے آگری آئی ہے جدہ پتل لے کے آئی ہے فل جاری آت یو سر وال نال نال خدی آواری چلائے گئی ہے فل مکسموں گیا ہے وال پتل لے پری مل گی نال وس جا گئی پیوکا پتل اُٹھوئی وس جا جتیا درد مڑوالا کون اُٹھوئی وس جا جتیا درد مڑوالا کون ہے اُٹھوئی وال تفسیر حضرت اللہ مآمہ سید خان سارے خرم ودلہ تعالی فرمائی دیا ہے انہاں نے اُٹھے آکے سمجھایا ہے شرکتے کفردے چکھر گلے کھلوکے ہیں جدو اللہ کریم میں ہوا چلائی ہے پتل اُٹھا ما راستے تے پتل پڑھ کے آیا ہے تا میرا محمد ورسول اللہ آیا ہے ہوا چلی ایلتہ پانی پھر کے پتل آیا ہے ایتو میرا محمد کریم اُٹھے آیا ہے خالی نہیں آیا ہے لیکن ساڑے قرآن تا پتل لے کے پھری گیا ہے وال جتے جتے مصدہ پہ آیا ہے اپنی ملدی مال لئی پہ آیا ہے خرم تا سمجھا کے آمرا اوہے اُٹھائیں اُٹھائیں مصدہ ورسول اللہ آیا ہے ایتو مصدہ دا آڈر کے مرمہ رکھا رہا ہے جتے مصدہ پہ آئے اکو رکبہ صدیق اکبال دا دلوالا اکو رکبہ عمر فارون دے دلوالا اکو رکبہ عثمان علی دے دلوالا ایتے محمد کران دی پھالے و سیدہ وینا ہے ایتو اللہ کریم کے پھر فرمیدائے رضی اللہ و آدھے مقاشہ سمجھ یہ آگیا ہے سونا محمد باران رحمت پانکے بسے آئے تی اے دنہ بسے آئے پھر اس نے آہوش نبوت انتر آمن والیاں دی کام یابی دی صند اللہ اتھائے دنیا تو اتھائے معلوم ہوئے آپ اور توڑی ساڑی کام یابی دا راز جڑا ہے بھر اس نے صرف اللہ نے قرآن بیٹھے گھڑی کتاب ہے بولو تا صحیح الحمدلہ اللہ سبح سارے مسلمان بیٹھے محمد اللہ محمد اللہ قرآن بندر آلے بیٹھے تو آری میں اس سماجہ نہیں آنڈی میرا مجھو نہیں بیکھلے کہیں انہوں میرا خیال ہے نظر ہی بنا کوئی نہ آنڈا پہا کہ یہ پروچ جامے تو میں تو انہوں نے نظر ہے کوئی کوئی کہ تو ساز ہو سی رہا دے بوس دل لو آپ نے مولویاں دے نہیں بیکھا کرو اللہ دے بندے اہمیں بیچاری انتظامیاں نو پریشان کرنا دی اہم یہ ہو جاسی تھے وہ ہو جاسی انہوں نے بھی مجبوریاں ہو دیا نے انہوں نے تعد انہوں نے بھی اخدام آکھ اٹھانے پہتے ہیں کیوں انہیں بیچاری انہوں تو ساں یہ پریشان کرنے دے اللہ دے بندے میں جدڑی اتھے آنڈا ہے میں اللہ دے قرآن تو علاوہ کڑی کوئی گالپ آنوں کیتی ہونی میکہ میں اچھا پڑتا ہے بولو تسیر اچھا تو انہوں نے تکلیف کوئی نہیں تھا ہی تسو سمینا کے پڑی جی اللہ دےاموں نے چوکی تکلیف ہونی کھڑوتے ہو بھی مجبوری یہ ہونا ہونا مقالفت کرمین وقت بلوچ یا مصر بغیر رہ سکتے ہو بھی ہوئی خیر ہو جیرے خاریات ذرون فالحاملات رکرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرن اللہ کریم فرمین ہے جدا پدل لے کے رسے آئے میرا سونا محمد ملکا میں کو کال رنگ والا ہے کوئی آمرا لائے یا بکانا ہے اتنو حسدہ ویدہ ہے تی ہمیشہ فصل ہو دی اسے رکھ بے چوائے جیرے زرخی زمین ہوئے جنگی زمین ہوئے اکو اللہ کران فرمین ہے والبال دل تیب یا غر دن پاتو جیری ستری زمین ہوئے آئے اتنو حسدی گئی آئے اللہ کریم فصل اللہ لہا ہاں اللہ دوئے دائے تے کچھ رکھ بے ہیو دے دین ہے ملوہ دی خواب سلائی خرم اللہ نگ دہا کچھ ہی رکھے دندھے چندھے ہوئے رکھے ہوندے یار اٹھنا دھتے بارش دی کنی ڈاوے بجائے یار خسل دے جمنا دے اٹھا ہو جو ہی چھٹن دی مدگو وہ دین دی آئے بہتر دھتے بارش آمے پوک پھیلنی ہے کہ کوئی نو واللہ دی خاپو سا ہوں یعنی خبیص جا دھتے جدہ پران دی باران ہس دی پیوی اس نے سوانا دا گئے مگر مالنا القرآن دے خلا مقابل سوچڑے اٹھا ہو جو سوا قدگی دے ہوڑے کوئی شہنی کرنی کوئی نئی ہے تجینہ میں دل اللہ رکھ با پاک ساکھ سترا انہ دھتے باران رامت مسدی رہی دیا ہے انہ دھتے دل دھتے بھی چوت اللہ قریب کیڑی فسل پہتا کیا کرتا ہے آو اللہ کا قرآن کے پیدن سندھا ہے اولائے کا قطب فی قلوب ایمان انہ دھتے دل لے رکھ بے دل دل پہتا اللہ لے دا گھشتا ناکرہ ایمان